راشد خان کی تعریف کرتے ہوئے رمید راجہ نے کہا ہے کہ راشد خان پی ایس ایڈ کر کھیل کر گئے ہیں اب پاکستانی ٹیم کو بابا رازم عمر ازوان تو اسٹارک ون ہے اور اسٹارک ون کے لیے ان کو لڑنا پڑا حالانکہ سکورچ ہوتا تھا جیس آرام سے ہونا چاہیے تھا بگر کیونکہ آپ نے کبھی جیتا نہیں ہوتا ایک ٹیم کے خلاف تو ایک منٹل بلوک رہتا ہے سوہ منٹل بلوک آر انہوں نے آج انہوں نے عبور کیا اور راشد خان تو بہت بہت مبارک مجھے بس لی بہت پسند ہے اس لیے کہ فائٹر ہیں ہنڈڈ سے پسند سے زیادہ دیتے ہیں ایک یانگ ٹیم کو انہوں نے اکٹھا کیا اور پھر شارجہ کے حساب سے بہترین بولنگ دکھی اور اس کے بعد رنج جیس بھی بہت ہی شاندار تھا سو ایک تو جس کو کہتے ہیں کہ پریشر میں نہیں آئے رنج جیس میں نہیں تو جس طرح سے آغاز ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ شاید نوے کا سکور بھی بڑا مشکل ہو جائے افغانستان کے لیے مگر اس دفعہ جو ہے وہ کوئی بھول چوم نہیں کی اور ایک بہت دی سوردست کامیابی ہے چاہے پاکستان نے اپنی پوری بھر بھر ٹیم نہیں بھیجوائی مگر پاکستان کا نام اس کے ساتھ اٹیج ہے اور پھر پاکستان کو اورانا بہت بڑی بات ہے ان سے ان کو بہت کانفیڈنس ملے گا اس لیے کہ جب آپ ایک ٹاپ ٹیر کی ٹیم کو ہراتے ہیں یا اس کے نام کو ہراتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک ڈریسنگ روم کی انوارمنٹ بدلتی ہے اور آپ کو جو جیتنے کا ایک جذبہ ہے اور جیتنے کی عادت جو ہے اور بڑی ٹیم کو ہرانے کی ایک جب آپ کو ہرانے کی تسلیح ہوتی ہے اس سے پھر آپ کی ٹیم اٹھ جاتی ہے سو راشد خان کو خاص طور پر بہت بہت معارک اور نبی کے پاس ایکسپیرنس تھا بہت اچھا رنگ چیز کیا انہوں نے ایسا شروع میں لگا کہ شاید حسان اللہ کی پیس سے وہ گھبرا کے پول شروع کر دیں اور آؤٹ ہو جائے مگر انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ ٹیمپرمنٹ پر قابو پایا اور بہت ہی آلائننگز کھیلی بہت ہی اس میں ٹھراو تھا بہت زیادہ عقل کے ساتھ کھیلے اور پھر اپنی ٹیم کو لائن کے اس پار لے گئے پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں دیکھیں مانا کی ینگ ٹیم ہے خاص قسم کا سٹینڈر اور خاص قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ فینز ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ٹیم سے اور نویر پہ آل آؤٹ ہونا یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جیسی مرزی شارجہ کی ٹیسٹنگ پرش تھی چیلیجنگ پرش تھی مگر بیٹنگ کے حساب سے آپ کے نمبر جو ہے وہ بہت گٹتے کیونکہ نہ پارٹنشپ لگی نہ اپروش دیکھی ٹیکنکل ایشوز تھے پھر ایک اوبر آز دیکھیں بیٹنگ کی ایک فیلوسفی ہوتی ہے ایک تو ٹیم کی بیٹنگ کی فیلوسفی ہوتی ہے اور ایک انڈوینچول بیٹنگ فیلوسفی ہوتی ہے کہ میں نے اس بچ کے اوپر کس انداز کی بیٹنگ کرنی ہے کتنا میں چانس لے سکتا ہوں کس وقت اگر دو وکٹ گر گئی ہیں تین وکٹ گر گئی ہیں سو میرا لائے عمل کیا ہوگا آگے چل کے مجھے اگلے پانچ آورز میں کیسے بیٹنگ کرنی ہے کیونکہ جب آپ کسی ینگ ٹیلنڈ کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں بھی جج کرنے والی ہیں اور یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں سچویشن کو حساب سے آپ کھیلے یعنی کھیلے پچھ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی بیٹنگ میں کچھ تبدیلی کی یا نہیں کی کیا آپ احسان تو خطا نہیں ہوگے کیا پریشر میں تو نہیں آگے پریشر میں آگے آپ نے کیا شاٹ کھیلی اور پھر آپ نے کیا سیکھا اور اگر آپ کو پتا تھا کہ شاید ایک سو بیس وننگ ٹوٹل ہو سکتا تھا تو وہاں تک کیوں نہیں کوشش کی یہ تو افغانستان نے اتنے احسان احسان رن آؤٹ کے چانسز مچ کر دی آخر میں کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وکٹ کو بال ہٹ کرنا جو ہے وہ بھول گئے ہیں سو چانسز دینے کے باوجود نہیں کچھ ایسی فائٹ نہیں نظر آئی اس ٹیم سے مانا کہ ایک نئے لیڈرشپ ایک نئے کوچنگ سٹاف ایک نئی انوارمنٹ افغانستان نے پاکستان کے نام کو ہرایا ہے پاکستان کی مانتے رمید ناجہ نے کہا ہے کہ بی ٹیم گئی ہے لیکن پاکستان کے نام کو ہرایا گیا ہے نجم سے ٹھیک ہو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بڑی ٹیم کو بھی تھے میرے اس چینل کو سبسکرائب گئے بیل آئیکن کو پوچھیں